بہت ایسے ایشوز کو فاضل ممبر صاحب نے اٹھایا ہے جس کا ہمیں جواب دینا ضروری بھی سمجھتا ہوں اس لیے بھی کہ بہت ساری ایسی انفرمیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ممبر صاحب شاید اس سے آگاہ نہیں ہے جہاں تک سندھ میں یا پورے پاکستان کے واقعی حصوں میں بلوچستان ہو کے پی کے ہو ساؤت پنجاب کے اضلاح ہوں میرے خیال میں جو تباہی ہوئی ہے وہ تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ اتنی ہو چکی ہے ہو رہی ہے اتنی چیخ و پکار آہو بقا ہو رہی ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ضروری ہے لیکن ایک چیز جو خود وہ مان رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت اپنی انتہائی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ری ہیبلیٹیشن کے واسطے جو امداد ہو سکتی ہے وہ کریں وہ میں چند گزارشات کر دوں ایک تو جو پانی کا لیول ہے نیچے جانے کا اب وہ صورتحال نہیں ہے جو آج سے کچھ ہفتے پہلے تھی پانی کافی نیچے جا چکا ہے اور میرے خیال میں کافی سارا ایریا ایسا رقبہ ہمیں اویلیبل ہوگا گندم کی سوئنگ کے لیے جو شاید آج سے دو چار ہفتے پہلے ہم نہیں توقع کر رہے تھے پھر بھی یہ میں نہیں کہتا کہ پورا سندھ کلیر ہو جائے گا لیکن چونکہ انہوں نے سندھ کے حوالے سے بات کی ہے لیکن کافی حصہ سندھ کا جو ہے وہ پانی کا لیول نیچے جا چکا ہے اور جدر جدر زمین تیار ہو سکی گندم کی کاشت کے لیے وہاں پر زمین تیار کی جائے گی گندم کاشت ہوگی اور جہاں پر زمین تیار نہ ہو سکی خدا نہ خاص تھا تو وہاں پر فورڈ منسٹری نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم آئل سیٹس کی طرف جائیں گے آئل سیٹس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر زمین تیار نہ بھی ہو تو ہم چھٹے کے ذریعے اور طریقوں سے we can grow آئل سیٹس اس میں کتن کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے باقی رہی بات کے ان کو شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا فاضل میمبر کے کہ سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت وفاقی حکومت کی چونکہ ذمہ داری ہے پورا پاکستان جتنے رین ہٹ فلاڈٹ ایریاز ہیں وزیر اعظم صاحب نے اس میں ذاتی دلچسپی لے کر چار پانچ ارب روپیہ تو ہم نے پانچ ارب روپیہ ہم نے reappropriate کروایا ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ سے اس میں سے چار ارب روپیہ ہم نے رکھا یہ ویڈ سیٹ کے لیے اور ایک ارب روپیہ ہم نے رکھا آئل سیٹ کے لیے اور وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں یہ بہت کم ہے چار ارب روپیہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایک پروجیکٹ میں سے نکال کے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ میں سے نکال کے وہ بھی انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں پر ہمارے پاکستانی بھائی اس وقت مشکلات کا شکار ہیں مسیبت کا شکار ہیں ان تک یہ سیٹ فراہم کیا جائے ڈی ایم اے کو ذمہ داری سہمتی گئی ہے وہ پریکورمنٹ وہ شروع کر رہے ہیں چھبیس طریق کو ٹینڈر کھل رہا ہے ٹینڈر انہوں نے فلوٹ کر دی ہیں اور یکم سے لے کے پندرہ نومبر تک سندھ کے تمام اضلاع میں بلوٹستان کے تمام اضلاع میں انشاءاللہ تعالی ویڈ سیٹ جو ہے وہ ڈی سیز تک پنچا دیا جائے گا آگے سبائی کمتے جو ہیں اس کی ڈسٹریبوشن جس طرح مناسب سمجھیں گی جیسے مناسب سمجھیں گی وہ کریں گے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی جو میکسیمم ہو سکتا ہے جو میکسیمم ہو سکتا ہے جناب سپیکر وہ کر رہے ہیں ہم نے یا فاضل میمبر صاحب نے کسی پر احسان نہیں کرنا ہمارے پاکستانی بھائی ہیں آپ آپ کی سوچ ہوگی یہاں پر اگر شادیہ ہماری صاحبہ بیٹھی ہیں تو آج ایک سپیشل میٹنگ میں مطلب وہ اس پر کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہمارے ڈیمیج ہوئے ہیں کتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں لیکن جو ان کی انتھک کوشش ہے جتنا اماؤنٹ انہوں نے ڈسپرس کیا ہے ہر صوبے میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اس سے زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کی سکت نہیں ہے اور یہ تیع ہوا تھا ہمارے ہاں کہ ففٹی پرسنٹ حصہ جو ہیں وہ صوبے ڈالیں گے شکریہ جناب سپیکر میں گزارش کر رہا تھا کہ جو بیسٹ اویلیبل سیڈ ہے وہ ہم نے انڈی ایمی کو لسٹ پروائیڈ کر دی ہے تمام ورائیٹیز کی وہ ورائیٹیز اگر میمبر صاحب چاہیں تو میں آئی کن ریڈیٹ آؤٹ فر دیم آئی کن ریڈیٹ آؤٹ فر یو جی وہ اتفاق سے میرے پاس آج اسیمبلی کوسٹن تھا تو وہ میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی تھی اور وہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ہم نے وہ ورائیٹیز جو سندھ گورنمنٹ کے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے ریکمنٹ کی ہے کہ یہ ورائیٹیز ہمارے لیے سوٹبل ہیں ہم نے ان ورائیٹیز کو نڈی ایم ایک ریکویسٹ کیا ہے کہ سندھ کے لیے وہ پرکیور کریں جو ورائیٹیز بلوچستان گورنمنٹ چاہیے وہ بلوچستان گورنمنٹ کے لیے پرکیور ہو رہی ہیں تو اس میں کتر کتائی طور پر کوئی ایسی کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو لانگ لسٹ میں آپ کو دے سکتا ہو ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے ڈسکس کرلوں گا اب میں ابھی ڈسکس کرلوں گا جیمہ صاحب یہ آپ یہ تارک صاحب سے دیکھ لیں جی جی میں ابھی ان کو میں ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بیٹھ کے بات کریں جی شکریہ جی شکریہ جی